بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مناظرین آپ کا میزبان بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے بہت ہی کہہتے ہیں خوفناک واقعہ ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے عمران خان صاحب کی جان بچا لیا ہے اللہ تعالیٰ نے عمران خان صاحب کے اوپر بڑی شفقت اور رحمت کی ہے جس طریقے سے ان کی اوپر قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے بڑی افسوسناک خبر ہے عمران خان صاحب نے آج گکھر منڈی سے اپنے کہہتے ہیں لانگ مارچ کا کہہتے ہیں آغاز کیا اور گجرات جانا تھا اور درمیان میں وزیر آباد میں جب وہ پہنچے تو ان کے اوپر ان کے کنٹینر کے اوپر وہ سواب تھے اور کنٹینر کے ساتھ جو اوپر والی باڈی ہے اس کے اوپر اور بھی کافی سینئر قیادت سواب تھی تو اندہ دھوند فائرن ایک شخص نے ان کے اوپر کی ہے اور اس فائرن کے نتیجے میں کہہ کہتے ہیں عمران خان صاحب آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو میں دکھائی بھی کیا ہے کہ عمران خان صاحب فوراں نیچے بیٹھ گئے جیسے انہوں نے فائرن سنی اور باقی جو قیادت تھی باقی جو لوگ تھے وہ بھی فوراں بیٹھ گئے کنٹینر کے اوپر جو چھت ہوتا ہے جو باڈی بنی ہوتی اس کے اوپر مگر جو گولیاں چلائی گئی تھی وہ کلاشن سے چلائی گئی ہے اور آواز کلاشن والی تھی مگر ایک شخص پکڑا بھی گیا اس میں اس کے لئے میں ابھی ذکر کرتا ہوں آپ کے ساتھ اور اس کے پاس سے ایک پسٹل برامت ہوئے میرے خیال میں نائن ایم ایم پسٹر تھا جس کی گولیاں دو تین میکزینیں بھی اس کے پاس تھی یہ بڑا افسوس نات واقعہ ہوئے اس کے پچھے کون ہے یہ کن کی پلاننگ ہے کون چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں پاکستان کی سیاست سے مائنس ہو جائیں کون چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب دنیا سے مائنس ہو جائیں تاکہ ہم اپنا جیسے دبردوس سیٹ اپ چلا رہے تھے دبردوس قسم کا کام کر رہے تھے انجوائیمنٹ کر رہے تھے لوگوں کو لوٹ مار کر لگائی ہوئی تھی ستر سامن سے وہ کرتے رہے ہیں اس کے پچھے کون سے شرق پسند اناثر ہیں یہ ابھی تک کسی کو اس کی اطلاعات نہیں ہے مگر جو بیان دیا ہے جو اس نے فائرنج کی ہے اور جو شخص پکڑا گیا ہے اس کا بیان بھی میں آپ کو بتاتا ہوں بات کرتے ہیں کہ جو کنٹینر ہے اس کی اوپر فائدے کوئی جب عمران خان صاحب وزیر آباد سے گجرات کی طرف روان تھے اور ان کا کافلہ اپنی منزل کی طرف گامزن تھا تو وزیر آباد کا علاقہ ہے جہاں پر عمران خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے جس میں چھے افراد کو گولیاں لگی ہیں اور وہ زخمی ہوئے ہیں اور ایک شخص موظم نامی شخص ہے جس کو گولیاں لگی ہیں جو عمران خان صاحب کے آگے آئے یا عمران خان صاحب کے بالکل سامنے تھے جنہیں حفاظت کرنے کی کوشش کی اور ان کو گولیاں خاص قسم کی جگہ پہ بھی لگ گئی ہیں اور بہت کیا کہتے ہیں دو تین گولیاں ان کو لگی ہیں جس کی وجہ سے ان کی آمدہ سپارٹ ڈیٹھ ہو گئی ہے وہ موظم نامی شخص ہے اس کے علاوہ پاکستان تاریخ انصاف جو ہے وہ مقبول ترین پارٹی ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے اور وہ مقبولیت کسی کے آنکھ میں چوب رہی تھی کسی کے یہ پسند نہیں آ رہی تھی کہ پاکستان تاریخ انصاف مقبول کیوں ہے اور پاکستان تاریخ انصاف کے جو لیڈر ہیں عمران خان صاحب وہ اب پوری دنیا میں اور پاکستان میں خواست کر کے اتنے مقبول کیوں ہوتے جا رہے ہیں اور اسی وجہ سے یہ کچھ پلانی نہیں ہو سکتی ہے کہ کسی کو کہا گیا ہو جناب آپ کام ڈال لیں باقی سنبھال لیا جائے جیسے عرصر شریف صاحب کا ابھی تک کسی کو نہیں پتہ چلا مارنے والا کون تھا اور کیسے مارا گیا اور کس طریقے سے مارا گیا اور جو بھی یہ چیزیں ہیں کسی کو نہیں پتہ چل رہی ہے اس کی ماں آج بھی کیا کہتے ہیں خد چیف جسٹر صاحب پاکستان کو اور اپیلوں پر اپیلیں کر رہی ہے اور درخواست پر درخواست کر رہی ہے مگر اس کی کون سی سنی جا رہی ہے کہ جو کومیٹیاں بنائی جاتی ہیں جو بڑے بڑے بنچ بنائے جاتے ہیں وہ بھی اپنی مرضی سے بنائے جاتے ہیں کون کسی کا خیال کرتا ہے یہ چیزیں ہیں لیکن قاتلانہ عملہ ہوا ہے عمران خان صاحب کے اور فائرنگ جیسے ہی شروع ہوئی تو عمران خان صاحب کنٹینر پر لیٹ گئے آپ نے ویڈیو بھی دیکھی ہوگی جو ساری قیادت تھی وہ اچانک جیسے کافلہ چل رہا تھا روانہ اور اچانک ایک سائیڈ سے فائرنگ ہوتی ہے تو عمران خان صاحب فوراں بیٹھ جاتے ہیں ان کے ساتھ جتنی بھی قیادت ہوتی ہے ساری کیسا بھی بیٹھ جاتی ہے اور کیا کہتے ہیں پھر ہر طرف جو بغتر مچی ہے جو کہہ کہتے ہیں لوگوں میں افراد تفریح مچی ہے اس کی وجہ سے بھی لوگ کافی زخمی ہوئے ہیں سینٹر جو فیصل جووید صاحب ہیں وہ بڑے شدید زخمی ہوئے ہیں اور جو وزیرہ باد کے جو کہہ کہتے ہیں چیل مین ہے سوری وہ جو ایم این اے ایم پی اے ہیں وہ بھی کافی زخمی ہوئے ہیں اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے ساتھ پانچ چین لوگ اور جو کنٹینر کی اوپر تھے وہ بھی شدید زخمی ہیں جن کی آہستہ سے اطلاعات آ رہی ہیں اور ان کو کیا کہتے ہیں ہسپتال میں طبیعی امداد کے لیے پہنچایا جا رہا ہے ایک شخص کو موقع ملا جیسے ہی اس لڑکے نے پسٹل نکالی اور وہاں پہ پیچھے پاکستان تاریخ انصاف کے ایک کارٹون کھڑا تھا اس نے دیکھا اور اس نے کیا کہتے ہیں بولٹ مارا اور فائرنگ کر دی شروع اور جیسے ہی فائرنگ شروع کر دی تو وہ جو پاکستان تاریخ انصاف کا کارٹون تھا اس نے اس کا بادو پکڑ لیا یہ بھی آپ نے دیکھا ویڈیو میں اور اس نے کیا کہتے ہیں اس کی ڈائریکشن چینج کرنے کی کوشش کی جس میں وہ پھر بھاگ پڑا اور بھاگتے بھاگتے وہ اس کو دبوج لیا گیا کارٹونوں کی جانب سے اور باقی جو تھے اس کے ساتھ اور بھی کچھ لوگ تھے وہ بھاگ گئے کیونکہ فائرنگ کچھ اس قسم کی ہے کہ ابھی تک جو اطلاعات ہیں وہ جو نظر آ رہی ہیں اس کے برعکس ہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ فائرنگ کرنے والا ایک شخص تھا یا دو تین تھے مگر پکڑا ایک دیا ہے باقی سرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں کیونکہ اکیلے بندے کا کام ہو نہیں سکتا ہے اتنی ہمت اتنی مطلب کی جرد اور ویڈاوٹ اینی سپورٹ اور بغیر کسی پلاننگ کے ایک جوان لڑکا جا کے جناب اندر فائرنگ کر دے کسی جلسے جلوس پر اور وہ اسی جگہ پر جہاں پہ ہائی الارٹ سیکیورٹی تھی اور عمران خان صاحب مطلب اس کے علاوہ سینئر قیادت تمام اس میں اور لوگ بھی شامل اور ایجنسی کی طرف سے ٹھرائٹ الارٹ بھی جاری نہیں تھا مطلب کہ فل پروف سیکیورٹی میں جا کے ایک شخص نے اندر اللہ فائرنگ کی ہے تو یہ اس کی پیچھے کوئی نہ کوئی چیز ہوگی بعد میں آہستہ آہستہ نکلیں گی جس کی اوپر صاحبت گورنر جو ہیں اسمائیل انہوں نے ایک بیان دیا انہوں نے کہا ہے کہ فائرنگ کرنے والا سامنے سے فائرنگ کر رہا تھا ان کے بیان کے ملابک میں کہہ رہا ہوں اور انہوں نے کہا کہ وہ ٹارگٹ چھت تھا کہ قدل کرنا چاہتا تھا عمران خان صاحب کو اور اس کے ہاتھ میں ایک اے فورٹی سیون تھی یا ایک اے فورٹی سیون سے اس نے کیا کہتے ہیں یہ حملات کیا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت سے خوف زدہ کون لوگ ہیں کن لوگوں کو ڈر ہیں وہ لوگ جو دن میں چار چار پانچ پانچ مقتبات پریس کانفرنسز کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان چار ہزار لوگ ہیں تو وہ پھر اگر تین چار ہزار لوگ ہیں تو پھر وہ اتنے خوف زدہ کیوں ہیں یہ بڑا ایک اہم سوال ہے دوسرا اس کے علاوہ جو عمران خان صاحب کو بلوچستان کی جیل میں مرچی سیل میں ڈالنے کی کوشش اور خواہشات کے منتظر ہیں جو مطلب کے کہتے ہیں خواہش مند لوگ ہیں وہ بھی تو خوف زدہ ہیں وہ لوگ جن کے گلے کی ہڈی بن چکے ہیں عمران خان صاحب وہ ان کے لیے بھی خوف کی علامت ہے وہ سب لوگ خوف زدہ ہیں جو ریجیم چینج آپریشن کا حصہ تھے ان کو پتہ ہے کہ عمران خان تو تھرڈ میڈیوٹی سے دوبارہ اگر آ گیا تو ہم سب جیلوں میں نظر آئیں گے کیونکہ بڑی سخت انکواریز ہونی ہیں بڑی سخت کیا کہتے ہیں اقدام اٹھائی جانے ہیں اور پھر ہمیں ملک سے یا تو بھاگنا پڑے گا ان ارو جو لینا تھا وہ ہم نے لے لی جائے وہ لوگ جن کی سیاست خطرے میں ہے اور اپنے آپ کو ایک سیاسی طور پر محفوظ کرنا چاہتے ہیں یا سیاسی شہید بھی کرنا چاہتے ہیں ایک صاحب سے وہ لوگوں کو بھی خطرہ ہے عمران خان صاحب سے میں ان لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ابھی تو عمران خان صاحب کے ساتھ چند لوگ نکلے ہیں لاکھوں لوگ نکلے ہوئے مگر جو یہ واقعہ آپ آج ہوا ہے یا جو یہ کرنے کی بھونڈی کوشش کی گئی ہے اللہ نے عمران خان صاحب کو کہہ کہتے ہیں ان کی زندگی بجا لی ہے ان کو کچھ نہیں ہوا تو اس سے تو پورا پاکستان سڑکوں پر ہوگا اور پھر دمہ دم مست کل اندر ہوگا جیسے آگے آپ نے عمران خان صاحب کو کہہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن کی نائلی آپ نے کروائی ان سے اور پھر آپ کو بتا لگیا کہ پورے ملک میں کس طرح لوگ نکلے ہے مضبوط دلیر لیڈر عمران خان صاحب جیسے ان کو گولی لگی ہوتی پاؤں کے اوپر کچھ ذرائع کے مطابق کہا ہے کہ دو گولیاں لگی ہیں کچھ کہہ رہے ہیں ایک گولی لگی ایک پاؤں کے اوپر وہ جیسے کنٹینڈر سے لیچے اترے اور دوسری گاڑی میں شفٹ کیا جایا تھا بلٹ پروف گاڑی میں وہ کسی کہہ کہتے ہیں ایمبولینس میں نہیں شفٹ کیا گیا کیونکہ خطرات بہت زیادہ تھے تو ان کو اپنی بلٹ پروف گاڑی میں شفٹ کیا گیا تو اس وقت امران خان صاحب آپ دیکھا ہوگا وہ ویڈیو بھی ریلیز ہوئی ہے کہ امران خان صاحب ہاتھ ایسے ہلا کے پر مکہ بنا کے بتا رہے تھے کہ میں پرعظم ہوں میں پرجوش ہوں میرے حوصلے نہیں ٹوٹے جو لوگ چاہتے ہیں کہ امران خان صاحب کے حوصلے ٹوٹ جائیں ان کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ میرے حوصلے نہیں ٹوٹے بلکہ میں پہلے سے زیادہ پرجوش ہوں حملہ عبر کا ایک بیان سامنے آیا اور وہ بیان یہ تھا کہ اس نے اس پوچھا گیا کہ آپ نے بھائی کس کے کہنے پر کیا کیوں کیا اور وجہ کیا تھی اور کون لوگ آپ کے ساتھ ہیں پیچھے کون ہیں تو اس نے کہا کہ تھی میرے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے میں نے اپنے ضمیر کی آواز پر کیا جو ایک بیان سامنے آئے امران خان صاحب لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے اور میں بہت مطلب کہ کعمال کی چیز ہوں تو مجھے لگا کہ امران خان صاحب گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو تو میں نے لہور سے امران خان صاحب کا پیچھا کیا ہے اور اب یہاں پر مجھے موقع ملا ہے تو میں نے فائرنگ کی ہے میرے ساتھ اور کوئی بھی نہیں ہے اور میری کشت پنائی بھی کوئی بھی نہیں کر رہا ہے یہ اس کا بیان ہے لیکن یہ بیان جیسے بھی اس نے دیا ہے آگے مزید چیزیں کھل کر سامنے آئیں گی اس کے اوپر کومیٹیاں بنیں گی اس کے اوپر کیا کہتے ہیں بینچرز بنیں گے اور انکوائری ہوں گی اور بہت کچھ ہوگا اس واقعے کے بعد عوام کا جو رد عمل آنا ہے وہ بہت سخت ہونا ہے یہ شیخ رشید صاحب کا کہنا تھا اور سب کچھ بہا کر لے جائے گا پنڈی سے اگر پنڈی کے عوام ہی نکل گئے تو سب کچھ کنٹینر سب کچھ بہا کر لے جائیں بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے پاکستان کی تاریخ کا پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی کو شہید کر دیا گیا اور کبھی کسی کو فانسی دے دی گی جب دیکھا گیا کہ اس کی مقبولیت عوام میں بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے میں آپ کو مثالیں بھی دے سکتا ہوں کہ ذنفکار علی بھٹی صاحب بھٹو جو تھے ان کو فانسی دے دی گئی بینظیر بھٹو کی جب مقبولیت دیکھی گی تو ان کو گولی مار دی گئی لیاکت علی خان کو گولی لگی آج عمرال خان صاحب کی اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے یہ چیزیں مقبول لیٹروں کے ساتھ ہی ہوتی ہیں ان لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں ہوتی جن لوگوں کو کیا کہتے ہیں جو لوگ لوگ حکومتیں گراتے ہیں جو عوام کو عوام کی حکمرانی نہیں آنے دیرے جو عوام کی اوپر اپنا ایک تسلسل جاری رکھنا چاہتے ہیں اپنی حکومت جاری رکھنا چاہتے ہیں تو میری کیا کہتے ہیں دعائیں بیسٹ فیشز ہیں عمرال خان صاحب کے لیے اللہ ہم کی زندگی رکھے ہماری زندگیاں بھی اللہ تعالی ہم کو لگا دے وہ ایک مشن پر ہے وہ ایک ویجن کے ساتھ ہیں وہ پاکستان کی حقیقی ازادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور ہمارے جیسے کئی لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر انٹرٹین کر رہے ہیں اور باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے اور کہتے ہیں کہ ہمیں ہر چیز پلیٹ میں مل جائے حقیقی ازادی بھی پلیٹ میں مل جائے نہیں حقیقی ازادی وہ چیز ہے جب آپ کو لینی پڑتی ہے یا چھنی پڑتی ہے اس میں خون خرابہ بھی ہوتا ہے اس میں جانے بھی جاتی ہیں اس میں رزق بھی ہوتے ہیں اس میں رزق بھی جاتا ہے بہت کچھ ہوتا ہے آپ کیا کہتے ہیں نائیٹین سیمٹی فور کی سوری 47 کی آپ دیکھ لیں سنتالچ کی جو آزادی تھی انگریزوں سے کیا بزار دی ہوئی تو کتنا کچھ ہوا کیا کچھ لاؤس کیا کس کس نے لاؤس کیا سب آپ کے سامنے ہسٹری میں موجود ہے لیکن اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کو کہہ کرتے ہیں زندگی دے اور بہت زیادہ زندگی دے پوری قوم کی امیدیں عمران خان صاحب کے اوپر ہیں اپنا خیال رکھیں اپنے بھائی کے چلو کے خیال رکھیں مزید جو اپ ڈیو سنگی میں آپ کے تشریر پر ترہوں گا پاکستان زندگی دے عمران خان زندگی دے